یقیناً یہ دور ہر ایک کے لئے خطرناک ہوگا لیکن شاید یہ ہمارے عقیدوں کے امتحان کا دور ہے ہم نے آج تک بتایا تھا کہ علم شفا دیتا ہے آج دکھانا ہے کہ علم شفا دیتا ہم آج تک اپنی مجلسوں میں یہ بتاتے رہے ہیں کہ حسین ابن علی کے گھر میں آؤ یہاں سے فطرس کو پر ملتے ہیں تو جو لوگوں کو بتاتے رہے آج انہیں دکھانا ہے کہ حسین کے صرف نام میں شفا نہیں حسین کی شہر کی خاک میں بھی شفا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ بیماری ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ عذاب ہے اگر بیماری ہے تو دارالشفا یہ ہے اگر یہ بیماری ہے تو شفا اسی گھر سے ملتی ہے ایک شخص نے آکے میرے امام سے کہا میرے مالک مجھے ایک بیماری ہے فرمایا ہمارے ذکر میں بیٹھا کھو اس نے کہا مالک میں ذکر میں بیٹھوں گا ضرور لیکن بیماری کا حل مجھے علاج کی صورت میں بتائیں ممبر مظلوم کربلا میں کھڑاؤں امام کی آوازیں ذکروں نہ شفا ہمارے ذکر میں بیٹھ کے سانسیں لے یہ بھی شفا ہے اگر یہ بیماری ہے تو یقینا شفا کا گھر بھی یہی ہے تو اگر یہ اللہ کا عذاب ہے کچھ مولوی کہتے ہیں یہ عذاب پروردگار ہے تو پھر مولویوں سے میں سوال کروں گا کہ قرآن کھولو قرآن سے پوچھو کہ جب عذاب آتا ہے تو پھر بندے بچتے کیسے ہیں نوہ کے دور میں جب عذاب آیا تھا تو بندے گھروں میں بیٹھ کے نہیں بچے تھے نوہ کے سفینے میں بیٹھ کے بچے تھے جو نوہ کی کشتی میں بیٹھ کیا تھا وہ بچ گیا تھا جو نوہ کے سفینے میں آ گیا تھا وہ پار چلا گیا تھا اگر نبی کے سفینے میں بیٹھ کے بندے بچ گئے تو میں نبی کی حدیث سنا دیتا ہوں رسول نے فرمایا تھا ان الحسین مسمال حدا و سفینہ تن نجات حسین نجات کی کشتی ہے اگر آج بھی بچنا چاہتے ہو گھروں میں بیٹھ کے نہیں حسین کے گھر میں بیٹھ کے بچے یہ حسین کا گھر ہے جو نجات کی کشتی واحد گھر حسین ابن علی کا گھر عزدار چہرے بیٹھے ہیں نوہ کے دور میں جو بندے کشتی میں بیٹھے ہیں حضرت نوہ نے عمل دیکھ کے نہیں عقیدہ دیکھ کے بٹھائے تھے میں کون کون سی مخلوق بتاؤں جو نوہ کی کشتی کی سواریاں تھے جتنی مخلوقات آج دنیا میں موجود ہیں یہ نوہ کی کشتی کی سواریاں ہیں اگر یہ نوہ کی کشتی میں نہ بیٹھتے آج ان کی نسلیں نہ ہوتے زمیندار طبقہ بیٹھا میں خطرناک سواری پڑھوں خنزیر اور خنزیر نہیں یہ جوڑا نوہ کی کشتی کی سواری ہے اگر یہ نوہ کی کشتی میں نہ بیٹھتی آج ان کی نسلیں نہ ہوتے یہ نوہ کی کشتی میں بیٹھے ہیں اگر آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں جب اللہ کے نبی نے آواز دی تھی تو خنزیر نہیں خنزیر سے کہا بھلا رہا ہے نبی ہمیں جانا چاہیے اسے کہا ہم مٹسلین ہیں ہم نپاک ہیں وہ اللہ کا نبی ہے وہ بٹھائے گا یا نہیں بٹھائے گا اسے کہا وہ پٹھائے نہ بٹھائے ہمیں جانا چاہیے ہم نہ کہے کل بندے کہے تھے خنزیر تھے نبی بھولاتا رہا آئی میں بولو جس کے دل میں علیؑ علی اللہ کل کو لو کہیں گے خنزیر تھے نبی کے بھولانے پہ آئی نہیں نبی کے کہنے پہ چلے گے بچ گئے خطرناک خطرناک عقیدہ پڑھنے لگاؤں خنزیر چلا گیا بچ گیا بیٹا اتر گیا مر گیا ایک طرف نوح کا بیٹا رکھو دوسری طرف خنزیر پچ گیا نوح کا بیٹا دھوپ گیا اور نوح کا بیٹا کیوں دھوپا تھا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ نوح میرا باپ نہیں ہے اس نے کہا نوح میرا ولی نہیں ہے میں نوح کے اختیار کو مانتا ہی نہیں ہو نوح نے سفارش کی علاقے پروردگار آئی نوح سفارش نہ کرنا میں نے تیرے شجرے سنکال دیا ہے اس لیے کہ اس نے تیری اختیار کا انکار کر دیا ہے نوح کا بیٹا نوح کی ولایت کا منکر ہو اللہ شجرے سنکال دیتا ہے آج کوئی سید علی 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 اللہ کا منکر ہو اللہ اسے بھی شجرے سے نکار سید بھی وہی ہے جو علی کی ولایت کا ہم سادات کے گھٹنوں کو ہاتھ قد کی وجہ سے ہی لگاتے ہیں قالبہ نصبت کی وجہ سے لگاتے ہیں سید کو اپنے باپ کی نصبت کا حیاء ہو ہم اس کے جوتی کے نیچے سے ذرہ اٹھا کے اپنے سر پہ رکھیں اور کوئی سید ہو کے علی کو بھونکے پھر وہ امی کی طرف سے تو بیٹا ہو سکتا ہے آج ہمیں موت کا ڈر کیوں نہیں موت گلیوں میں رکش کر رہی ہے بندے گھروں میں بیٹھ گئے حسین کا دروازہ آج بھی کھلا ہے یہ گیٹ نہیں کھلتا حسین باہیں پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے آج لوگ ہمیں کہنے موت ہے مئیلس نہ کرو ہم کہنے نہیں اکیس رمضان کو ماتویوں سے کہا گیا جلوس نہ نکالو نہیں نکالو یہ ہر دور کی حکومت کو پڑھا کہ یہ شیعہ ان کے پاس جو نہیں ہے نا یہ کبھی بھی ہاں میں نہیں بدلو ہمیں فخر ہے کہ ہم نہیں والے قبیلے سے تعلق رکھیں ہاں کہنا بڑا آسان ہے ابھی آپ کو بتا دوں کہ ہاں آسان اور نہیں مشکل کہ آج یہی بزار میں کھڑے ہوگے کسی بندے سے پوچھوں مولا علی کو مانتے ہیں ہاں جی مانتا ہوں مولا حسن کو ہاں جی مانتا ہوں کوئی نہیں کہے گا نہیں مانتا سارے کہیں گے ہاں شیعہ قوم کے اس بچے کو اٹھا گے باہر کھڑا کھو یزید کو مانتا ہوں نہیں مانتا یزید کے باپ کو مانتا ہے یزید کے داتے کو مانتا ہے نہیں مانتا انہیں مانتا ہے یہ ہے ہماری مذہب کی دلیل کہ ہمارا قبیلہ نہیں والا قبیلہ ہماری نہیں سے ڈر ہوگی جیسے بھی حالات ہوئے ہم نے حکومت کا ساتھ دیا لیکن ہم نے ملک کے حالات کے لیے ازاداری پر سمجھوتا کیا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ازادار یہ حسین کسی پلینی کے حصے کے تحت روک دی جائے یہ دور شیعوں کے لیے مذہب منوانے کا دور ہے یا آپ نے آسانیوں میں علی نوالیلہ کہا ہے ہم مشکل دور میں کہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ حکومت کے ساتھ ٹک کر لگائے اور کہنے دی ہم نے مضاحمت کرنی ملسے کروا نہیں میں تو بیس رمضان لہور کی مرکزی ملس میں کسر بطول میں اعلان کر کے کہا تھا اگر تمہارے حصدالوں میں جگہ نہیں ہے ہم امام بارگاہوں کے دروازے کھولتے تم مریض لے کے آؤ ایک بھی شفا کے بغیر آئے ہمارا قتل کر دے رہا ہے حلمِ عباس میں لاؤ تمہارے پاس ویکسین نہیں بن رہی تو خاکِ شفاہ آزما کے دیکھ لو مولا کا فرمان ہے کہ کربلا کی خاک میں سوائے موت کے ہر چیز کا علاوہ میرے آج میں بادشاہ جس جگہ میں مجلس ہوتی تھی بیٹھنے سے پہلے کلین کو چونتے اٹھنے سے پہلے چونے آج میں امام ایک صحابی نے کہا مولا یہ کلین کو چونتے ہیں فرمائے یہاں فرشتے پر لگا کر شفاہ لے کے جاتے ہیں یہ بالکل آج وہی دور ہے کہ وہ چالیس اندھے جب علی کے دربار میں آئے کبری علی پہ کھڑے رو رہے تھے نادر بادشاہ نے کہا تھا کیوں رو رہے ہو انہوں نے کہا آنکھیں لینے آئے تھے آنکھیں نہیں ملی اسے کہ میں جا رہا ہوں سلام کرنے بادشاہ کا واپسی پہ آنکھیں نہ ہوئی میں سرطن سے جدا کر دوں گا اب جو ہی وہ اندر گیا وہ چیخیں مار مار کے روئے یا علی اب تو آنکھیں دے دے اب تو وہ بادشاہ قتل کر دے گا واپس آئے چالیس کے چالیس ان کے کھڑے ہو گئے ہمیں آنکھیں مل گئی اسے کہا مانگنا تمہیں نہیں آتا بدنام میرے مولا کو کر رہے ہیں مانگنے کا طریقہ تمہیں نہیں آتا عطا آج بھی وہی ہے ہم مانگنے کا طریقہ بھولیں ہمارے عقیدوں میں کم ہی آگئے ہیں بند نے کہا تھا یہ چھیک ہے صرف مجھے ڈاریسٹیز کا ہے کہیں یہ قوم مجلسوں کے بغیر رہنے کی عادی نہ ہو جائے عادت نہ بن جائے یہ دور مشکل ہے جب ہم نے اپنا عقیدہ منوانا ہے لوگوں کے پاس مسیحہ کوئی نہیں ہے تم تو کمبر سے بھی مانگو تو شفاہ مل جائے یہ دور ہے جب ہم نے امام بارگاہوں کے دروازے کھول لیں کہ آؤ ہم تمہیں ہر مرز کا شفاہ ڈھونٹ کے دیں بدبخت ہے وہ جنہوں نے اللہ کا گھر بند کر دیا گندے عقیدے تھے جنہوں نے روزہ رسول کی جالیوں پر سپریہ کیا غلط کیا کربلا میں حسین کی حرم کو بند کر کے تم نے آٹھ میں بادشاہ کا سہن و شفاہ کیوں بند کر دیا یہاں تو مردوں کو بھی باندھا گیا تو وہ زندگی لے کے گئے تھے ہمارے پاس اس ذکر سے بڑی کوئی بکشش کی جگہ نہیں کہیں سے جواں مل جائے تو ہم علمِ عباس پہ آ جاتے ہیں یہ میری بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں کسی بہن کا بھائی مشکل پہ ہو کسی بیٹی کا ماں مشکل پہ وہ سیدھی علمِ عباس پہ جاتے ہیں جا کے وہ ایک دفعہ کہتی ہے غازی میرا بھائی مشکل میں اسے یقین ہوتا ہے کہ غازی میرے بھائی کے مشکل ٹال دے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ آج ہماری بہنوں کو عباس پہ اتنا مان ہے عباس کی اپنی بہنوں کو عباس پہ کتنا مان انشاءاللہ بچ شرط زندگی و صحیت پچیس رجب ہے بھائی شہباز کے پاس اور انشاءاللہ یہ مجلس سلانہ جب تک میری زندگی باقی ہے مالک کے حضور حاضری بھی دیتا رہوں گا نوکری بھی دیتا بادشاہ حسین تمام علی انولی اللہ پڑھنے والوں کو زندگی دے چاہتر شاہد مالک آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے حسین کی ہے شبیہ زلجنہ کی براملہ رائے امجد حسین علیل ہیں ذکر کا موجزہ میرا مالک انہیں آج رات شفاہ عطا فرمائے حسین کے سواری کی شبیہ کی براملہ کبھی بھی یہ انتظار نہ کیا کرو کہ زلجنہ ہمارے قریب آئے تو سلام کرے زلجنہ کو قریب آنے بلکہ اس کی طرف دوڑ کے جایا کرو اور یہ سوچ کے جایا کرو یہ خالی گھوڑا نہیں آرہا اس میں بیٹھ کے زہرہ کا لال آرہا آج بھی مجلسوں میں صرف زلجنہ نہیں آتا زلجنہ پہ وہ بھی بیٹھا ہے جس کی تینہ ضربے ستر قدم پہ بہن نے دیکھی آنکھیں چلک پڑی ہیں تو میں دعا کرنے لگاؤں ملکی آمین دل سے کہنا میرا مولا حسین تجھے تیری بیٹی کی یتیمی کا واسطہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معاف کر ہم سے ہر چیز چھین لینا ہم سے اپنی عدداری واپس نہ لینا مولا ہم ہر چیز کے بغیر رہ سکتے ہیں ہم تیرے ماتم کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں مولا ہو سکتا ہے ہم سے کفران نعمت ہے یقیناً ہو گئی ہو گئی میرے مالک ہم نے عدداری کو ہلکا سمجھ لیا ہوگا لیکن اب پتہ چلا ہے کہ تجھے رونا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے تین مہینے تجھے نہیں رویا تو اب ہم اپنے غموں میں رو رہے ہیں جب ہم حسین کو روتے تھے تب ہم خود پہ نہیں روتے تھے میرے مالک ہم سے اپنے آنسو واپس نہ لینا شہادت مکمل پڑھوں تو وقت طویل ہو جائے بلکل قریب سے ایک روایت پڑھوں یہ روایت اگر برداز کر سکو تو دو لمحے آگے پڑھوں گا ورنہ اگر برداز نہ ہو تو یہی بھی میں بھائی کو اشارہ کروں گا اسی روایت میں شبیہ زوجنہ آگیا کل بھائی ایک جملہ پڑھنے لگا قدیم ذاکرین کو سنے والے تھے قدیم ذاکر ایک جملہ پڑھا کرتے تھے میں نے بھی زمانہ تالبیلی میں وہ جملہ پڑھا سنا کمبر صاحب سے سنا آدم شادی پڑھتے ہوتے تھے کہ حسین وہ غریب ہے جہاں گرا ہے وہاں دفن نہیں بادشاہ حسین اس ماتم کو قبول کرتے ہیں اگر میں انہی کے رنگ میں شادی پڑھو نہ انہی کے رنگ میں پڑھو وہ کہہ دے جت لتھا او تو کٹھا نہیں جت کٹھا او تو دفن نہیں ہو میں سمجھتا تھا یہ بزرگوں کی بنائی ہوئی بات ہے کہ حسین ابن علی جہاں گرا ہے وہاں دفن نہیں جہاں دفن ہے وہاں زباں نہیں ہوا میں بھی یہی سمجھتا تھا یہ ذاکری روایہ تھا دو ہزار نو میں میں پہلی دفعہ کربلا گیا میں تالب علم تھا جامعہ امامیہ کا میرے ہاتھ میں کاغذ اور پینچن تھا میں سفر نامہ لکھتا تھا جب ہم کربلا پہنچے تو جو ظاہر بیٹھے میری گواہی دے امام حسین علیہ السلام کی حرم میں جو بابِ صدرہ ہے اس کے سامنے جو بازار اسے شہرہِ صدرہ کہے شہرہِ صدرہ سے سیدھا جائیں تو آگے نہرِ الکمہ ہیں جسے نہرِ فراد کہتے ہیں اس کے قریب ہے کہ مسجد جسے کہہ دیں مسجدِ صاحب الزمان اس کے پیچھے ہے امامِ جعفرِ صادق کا باب جو ظاہر بیٹھے ان کی گواہی مجھے مل گئی ان لوگوں کی گواہی کے ساتھ میں کاثر پر میں روایت پڑھنے لگاؤں اتنے ازاداروں نے میری گواہی دے دی وہ مسجد جب بھی مومنین اطراف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو سلار جب نہرِ الکمہ کی طرف لے کے جاتا ہے وہ مقامِ صاحب الزمان پلاتا ہے وہ کہاں دو دو رکعت نماز پڑھو میں جب پہلی دفعہ گیا تو میں نے سلار سے پوچھا دو رکعت نماز کیوں انہیں کہاں امامِ زمانہ کی مسجد ہے میں نے کہاں اس مسجد کی کوئی خاص وجہ اسے کہاں باروہ جب بھی کربل آتا ہے یہاں آکے رکھتا ہے یہاں سے ننگے سر ننگے پاؤں گرے بان چاک کر کے اپنے جد کے سلام کے لیے جاتا ہے میں نے واقعہ لکھنے کے بعد میں نے کہاں کوئی اور وجہ انہوں نے کہاں ایک وجہ اور ہے یہاں مسجد اس لیے بنائی ہے کہ حسین ابن علی دس محرم کو اثر کے وقت گھوڑے کی زیم سے یہاں گرے تھے رونے کے لیے کوئی گھنٹے نہیں چاہیے ہوتے ہیں ماتم کرنے کے لیے کوئی گھنٹے نہیں چاہیے لمحہ چاہیے وہ ایک لمحہ میں پیدا کر لے تو ماتم تم نے کرنا ہے کوشش کرنا کوئی یہاں خوش کرنا چاہے بیماری کی شفاہ ملے میں پریشان ہو گیا کہ حسین یہاں گرے تھے میں نے اس بچہ سے لے کے جب شہرائے صدرہ کو دیکھا تو کافی دور فاصلہ پھر اس شہرائے دروازہ دروازے کی آگے حرم حرم کی آگے مولا کی ذری میں سر پکڑ کے کھڑا ہو گیا میں نے کہا حسین اتنی دور گرے ابھی میں ماتم کر رہا تھا کاسم پروالا روتے روتے میرے فورم ذہن میں کلا بھائی سوال آیا حسین کو وہاں تک کون لے کے گیا یہ جملہ سوچتا سوچتا میں وہاں سے اٹھا جتنی دیر میں مولا کی حرم کی طرف گیا میں روتا گیا رو رو کے کبھی شہرائے صدرہ کو دیکھتا کبھی مقام صاحب و زمان کو دیکھتا اور سوال کرتا مولا گیرا وہاں تھا دفن یہاں کیسے ہوا مولا تیری تو لاز اٹھانے والا کوئی نہیں تھا مولا تیرا تو اکبر بھی نہیں رہا تھا مولا تیرا تو غازی بھی نہیں رہا تھا مغربین کا وقت ہو گیا میں حرم میں داخل ہو گیا میں نے نماز مغربین ادا کی مولا کی ذری پہ گیا مجھے غازی کی جلالت کی قسم ہے میں نے علم عباس کی قسم کھائی ہے میں نے حسین کی ذری پہ جا کے ہاتھ رکھا میں نے کہا اے مولا میں تیرا چھوٹا سزا کر ہوں مولا تو گیرا وہاں تھا دفن یہاں کیسے ہو گیا میں روتا روتا حسین کی ذری سے باہر آیا سامنے ایک سیاہ مامے والا عالم دیر حسین کی زیارت والی کتاب لے کے کھڑا تھا میں اس کے قریب کھڑا ہو کے رولا شروع کیا اس نے مجھ سے پوچھا پاکستان سے آیا ہے میں نے کہا پاکستان سے آیا ہوں اس نے کہا کوئی سوال پوچھ رہا ہے میں نے کہا آپ اردو سمجھتے ہیں اس نے کہا میرا تعلق ہندوستان سے ہے میں نے کہا میرا سوال ہے میں حسین کا ذاتر ہوں حسین گرے وہاں تھے دفن یہاں کیسے ہوئے غلط پڑھو پی بی کا مجرم بنو حسین میں تین امامہ ہوتارا میرا ہاتھ پکڑ کے حسین کی سری پہ لایا حسین کی سری پہ ہاتھ لکھ رہا وہ جا قریب کی قسم ہے جب حسین کھوڑے سے گیا شمر میں حسین کی سنفوں میں ہاتھ آلا یہ حسین کو لے سینف کے خیمے کے سامنے آیا آج کہتا علی کی بیٹی مار دیا تیرا حسین گرا دیا دیا تیرے زید سے محمد کا اللہ